نمستے میں مالوکہ ہوں اور آپ کے ساتھ بھاشا شکشن کے لیے شیکشک سامگری پر بات چیت کروں گی شیکشک سامگری سے جیسا سپشٹ ہو رہا ہے کہ پڑھاتے سمیں ہمیں جن سامگریوں کی ضرورت پڑھتے ہیں کچھ وشے کے بارے میں سہجی انمان لگ جاتا ہے کہ کس پرکار کی شیکشک سامگری ہوگی بھوگول پڑھا رہے ہیں تو شاید نقشہ ہوگا گلوب ہوگا اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں گی موڈل ہوں گے یدی ہم ویجیان کا کوئی وشے پڑھا رہے ہیں تو اس میں موڈل ہو سکتے ہیں بیکر ہو سکتا ہے اور انیا سامگریوں ہو سکتی ہیں لیکن بھاشا شکشن کے لیے کیسی شیکشک سامگری ہونی چاہیے یا کیا ہے بھاشا شکشن کے لیے شیکشک سامگری دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ بھاشا شکشن ہماری نظر میں کیا ہے یا بھاشا شکشن سے ہم کیا سمجھتے ہیں یدی میں ایک پرشن پوچھوں کہ کیا پاٹی پستک کی ایک قوتہ پڑھ کر یا چار قوتائیں پڑھ کر کے کیا بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے قوتاؤں کے بارے میں سمجھانے کے لیے دکھانے کے لیے ان کی وششتوں پر بات کرنے کے لیے قوتہ لکھوانے کے لیے بھرپور موقع مل جاتے ہیں اس لئے ہمیں شیکشک سامگری جو کی مکھے سامگری سے الگ ہو ہمیں کئی شیکشک سامگری کی ضرورت پڑتی ہے جو کسی بھی بھاشائی کشمتہ کو بڑھانے کے لیے اس کو وستار دینے کے لیے بھرپور موقع دے سکے بچوں کو پرنٹ سمردھ واتاورن دے سکے ان ساری چوزوں کے لیے ہمیں بھاشا ککشا میں بھی شیکشک سامگری کی ضرورت پڑتی ہے جس کے بارے میں ہم آگے آپ سے بات چیت کریں گے اور کچھ سامگری آپ کو دکھائیں گے بھی تو سب سے پہلے صرف ہم شیکشک سامگری دیکھتے ہیں کہ شیکشک سامگری کیا ہے کیا ہے شیکشک سامگری ککشا میں استعمال کی گئے کوئی بھی سامگری تبھی شیکشک سامگری کہی جا سکتی ہے جو وہ سیکھنے سکھانے میں اپیوگی ثابت ہو ساتھی اس ککشا کے کسی تے ادیشوں کو پورا کرتی ہو تو مان لیجیے کہ ہم نے اپنی ککشا میں ایک لیکھ لکھ کر کے لگا دیا بولٹن بوڈ ہے چھوٹا سا ہم نے لیکھ لکھ کر لگا دیا لیکن بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں ککشا میں بیٹھے اور اس اور کسی کا دھیان نہیں جا رہا ہے یا وہ اسے پڑھ نہیں رہے ہیں تو کیا وہ شیکشک سامگری ہوئی یا آپ نے ککشا میں کچھ دکھا دیا لیکن بچوں کو اس سے روبرو ہونے کا اس سے پڑھنے کا اس سے کھنگالنے کا دیکھنے کا وچار کرنے کا اس پر موقع نہیں ملا تو کیا وہ شیکشک سامگری ہوگی تو وہ شیکشک سامگری تبھی کہی جا سکتی ہے جب وہ سیکھنے سکھانے میں اپیوگی ثابت ہو بچے اس سامگری پر انتقریہ کریں پڑھیں سمجھیں سمجھنے کی کوشش کریں سمجھانے کی کوشش کریں پرتکریہ دیں ارث گڑھیں نئے نظریے سے دیکھیں پرشن پوچھیں تب وہ جا کر کے سامگری شیکشک سامگری بنتی ہے اسی لئے کسی ککشا وشیش یا پات سے جڑی ہوئی شیکشک سامگری کیا ہو یہ شیکشک شکشک کا دوارہ ککشا وشیش کے لئے تیہ ادیوشوں پر ہی نر بھر کرتا ہے اس کے علاوہ ہمیں کن شیکشک سامگریوں کا استعمال کرنا ہے یہ تیہ ہوتا ہے کہ اس ککشا کے لئے جو ہم ٹاپک لے رہے ہیں وشے لے رہے ہیں اور اس ککشا کے لئے جو ہمارا پڑھانے کا ادیش ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں کس سہائق سامگری کی ضرورت پڑے گی یدی مان لیجی کہ ہم ہدھدھدھدھ پکشی پر اکھلیک پچوں کو پڑھا رہے ہیں جو کی انسی آٹی کی پارٹی پستک رمجم میں ہے تو کیا اس کے لئے ہمیں کسی اور سہائق سامگری کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اس میں ہدھدھدھدھدھ کا ویورن کیا ہو پا ہے اور یدی ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں یہ بھاشا ایک شمتہ کا وستار ہو جہاں وہ سویم کسی چڑیا کا کسی پکشی کا ویورن کر سکے تو صرف ایک لیکھ پڑھ کر کے ان کے پاس وہ ساری ویورن سے سمبندت شبدا والی نہیں آ پائے گی ڈھنگ نہیں آ پائے گا اور کوئی ایک نشت ڈھنگ تو ویورن کا ہے نہیں تو کیا ہم ان کو دو تین طرح کے اس طرح کے لیکھ پڑھنے کے لئے دے سکتے ہیں جہاں وہ دیکھیں کہ ویورن کرنے کی کتنی طرح کی شبدا والی ہوتی ہے ڈھنگ ہوتے ہیں شیلی ہوتی ہے تو جب یہ کئی طرح کے ویورن آتمنک لیکھ بچے پڑھیں گے جس میں کسی پکشی کا ویورن کیا ہوا ہو تو بچے اور سشکت ہوں گے اس لیکھ کو سمجھنے میں اور سویم ایسا کوئی لیکھ لکھ پانے میں تو اس طرح سے ہمارے اس تیہ پاتھ کا ادیش کیا ہے اس دن ککشا میں وہ یہ تیہ کرتا ہے کہ میں ککشا میں ان کون سی شیکشک سامگری لے کر کے جا سکتی ہوں یا جا سکتا ہوں ککشا میں کئی طرح کی شیکشک سامگریوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور الگ الگ طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے کچھ پوسٹر ہوں جو ہم نے دیواروں پر لگا دیا ہو ہو سکتا ہو کوئی چھوٹی پتر کا ہو جو پڑھنے کے لیے ہو دو تین بچے آپس میں مل کر اس کو پڑھ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں تو وہ ایک ساموہی گتی بدھی ہو سکتی ہے وہ ایک ویکٹگر طور پر بچے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو یہ سب بھی ہمارے ادیش سے تیہ ہوتا ہے کہ ہم کب کسی سامگری کا کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں پرانتو آبشک یہ ہے کہ سامگری بچوں کو سوچنے وچارنے اپنی سمجھ کو پرکھنے اور سمجھ کا وستار کرنے میں سہائک ہو تو یدی ہم نے ایک اور لیکھ بچوں کو پڑھنے کے لیے دیا ہے تو کیا اس لیکھ کو پڑھتے سمیں بچے خود ارث بنا پا رہے ہیں اسے سمجھ پا رہے ہیں کٹھنائی آنے پر ان کے پاس کوئی طریقہ ہے جسے وہ اس کٹھنائی کو سفلتہ پوروک سے پار جا سکے یعنی یا پڑھتے سمیں کوئی دکت آ رہی ہے تو میں پیچھے جا کر کے پڑھوں اور پھر دیکھوں دوبارہ پڑھوں یا کسی شبد کا ارث نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کیا میں سندرب سے اس ارث کو سمجھ پا رہا ہوں تو اس طرح سے وہ سامگری جب تک بچے اسے پڑھ کر کے خود سمجھنے کا پریاز کریں گے جڑنے کا پریاز کریں گے تو وہ اپنی سمجھ کو بھی پرکھ پائیں گے اور ساتھ ہی اپنی سمجھ کا وستار بھی کر پائیں گے بھاشا کی ککشا میں کس پرکار کی شکشن سامگری کا استعمال ہوگا تو بھاشا کی ککشا میں کس پرکار کی شکشن سامگری کا استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا یہ شکشک شکشکہ کی بھاشا شکشن کی سمجھ پر نرپھر کرتا ہے ہو سکتا ہے ہماری بھاشا شکشن کی سمجھ ہمیں اس مہینے میں سیمت کر دیتی ہو کہ ہمیں لگتا ہو کہ پاٹھے پستک میں یہ لیک ہے یا یہ قوتہ ہے اور میرا کام اس قبطہ کو جا کر سمجھا دینا ہے اس لیکھ کو جا کر سمجھا دینا ہے اور پرشن اتر کروا دینے ہیں تو شاید مجھے کسی انی شیکشک سامگری کی ضرورت نہ محسوس ہوں لیکن یدی ہمیں لگتا ہے کہ ہم جتنے پرکار کے پاٹ یا جتنے پرکار کی کہانی قبطہیں لیکھ پڑھنے کے لیے پتھن سامگری ہم بچوں کو دیں گے بھاشا کے ساتھ ان کی سہجتہ اور بڑھے گی وہ اپنے کو بہتر روپ سے تیار کر پائیں گے ابھی وقت کرنے میں چاہے وہ لیکھن کے مادیم سے ہو چاہے وہ موقع روپ سے یا دی ہم ایسا مانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ بھاشای سمرد بھاشای ماحول بچوں کو اپنی بھاشای کشمتہ کو وستار دینے میں اور اس کا وکاس کرنے میں سہائک ہوتا ہے تو پھر ہمیں اوش کئی شیکشک سامگری کی ضرورت پڑے گی تو یہ شکشک اور شکشکہ کی بھاشا شکشن کی سمجھ پر نربھر کرتا ہے کہ آپ ککشا میں کن سامگریوں کو لے کر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں اس کے علاوہ یدی کسی سامگری کا استعمال کیا جا رہا ہے تو کیسے اور کن دیشوں کے لیے کیا جا رہا ہے یہ بھی شکشک شکشکہ کی بھاشا شکشن کی سمجھ پر ہی نربھر کرتا ہے جیسے ہم نے ایک خدھد لیکھ کی بات کی ہم نے ہو سکتا ہے سال ملک کی لکھی ہوئی کسی پکشی کا کوئی ویورنات مک لیکھ ہمیں ملا اور میں صرف ککشا میں گئی اور میں نے کہا کہ یہ بھی ایک لیکھے سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور میں نے رکھ دیا اور میں نے کہا یہ پستکالے میں ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں تو کہیں شاید ایک کمی رہ جاتی ہے جہاں ہم بچوں کو پوری طرح سے پروچساہت نہیں کر پاتے ہیں جو سامگری ہم ککشا میں لے کر گئے تھے اس سے جوڑنے میں تو ہمیں اس سامگری کو ککشا میں اس پرکار سے پیش کرنا پڑے گا کہ بچے پروچساہت ہوں سے پڑھنے کے لیے اور وہ جاننا چاہے کہ اس لیکھ میں کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ خودے بات کہیں کہ ہم نے اس لیکھ کو پڑھا ہے اور مجھے بہت مزا ہے اور اس میں مجھے اتنی نئی چیزیں جاننے کے لیے ملی اور مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ شاید توتوں کے بھی کئی پرکار ہوتے ہیں تو شاید یہ کوئی ایک جگیاسہ آپ بچوں میں جاگرت کر سکتی ہیں تاکہ وہ پھر اس شکشن سامگری سے یا شیکشک سامگری سے جڑے سامگری کا استعمال ککشا کے سندرب پر بھی نربھر کرتا ہے کہ ککشا کا سندرب کیا ہے کیا پڑھایا جا رہا ہے کیسے پڑھا جایا جا رہا ہے کتنے بچے ہیں ان کے ساتھ ہم کس طرح کی گتے ودھی کر سکتے ہیں شکشک شکشکا کی جیسے ہم نے ابھی بات کی ان کی اپنی بھاشا شکشن کو لے کر کیا سمجھے ان کا اپنا ساہتی سے کیا جڑا ہے یہ کئی ساری باتیں ہیں جو تیہ کرتی ہیں کہ بھاشا کی ککشا میں سامگری کا استعمال کیسے اور کس طرح سے کیا جا سکے اب سامگری چننے کے آدھار کیا ہونی چاہیے پہلی بات کہ شکشک شکشکا کوئی اسپشٹ ہونا چاہیے کہ وہ کسی سہائق سامگری کا استعمال کس یا کن ادیشوں کے لئے کر رہے ہیں صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی سامگری لے گئے یا ہمیں کچھ ملا یا کسی نے کہا یہ اچھا ہے اور ہم اپنی ککشا میں لے گئے اور علماری میں رکھ دیا یا کہیں دیوار پر ٹانگ دیا لیکن اگر بچے اس سے جڑ نہیں رہے ہیں یا ہمیں یہ سپشٹ نہیں ہے یا بچوں کو یہ سپشٹ نہیں ہے بچوں کو آپ نے یہ سپشٹ نہیں کیا ہے کہ کس ادیش سے آپ اس سامگری کو ککشا میں لے کر آئیں ہیں تو پھر وہ سہائق سامگری بہت پربھاوی نہیں رہے گی تو جو ادیش ہے وہ آپ کو سپشٹ ہونا چاہیے اور کسی طرح وہ ادیش آپ کو بچوں تک پہنچانا چاہیے کہ میں اسے اس لے لے کر آئی ہوں تاکہ تم اسے پڑھو اور اس میں ان باتوں پر تم دھیان دے سکتے یدی شکشک شکشکہ کو سامگری کے استعمال کا ادیش سپشٹ نہیں ہے تو وہ یہ آنکھنے میں اسمرتھ رہیں گے کہ ککشا میں ان کے دوارہ استعمال کی گئی سامگری ان ادیشوں کو حاصل کرنے میں سہائے کر رہی یا نہیں رہی تو بہت ظاہر سے بات ہے کہ مجھے سپشٹ نہیں ہے کہ میں کس ادیش سے اسے ککشا میں لے کر گئی اور نہ میں نے اس ادیش کو بچوں کو بتایا تو مجھے تو آنکھنے میں سہولیت ہی نہیں ہوگی یا میں آنکھ پانے میں ارسمرتھ رہوں گی کہ یہ سامگری فائدی مند رہی یا نہ رہی اب پرشن اٹھتا ہے کہ شیکشک سامگری کس کے لیے ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے ذہن میں آتا ہو کہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو شیکشک سامگری ظاہر ہے بچوں کے لیے ہوگی لیکن بچوں کو کون پڑھا رہا ہے شکشک پڑھا رہے ہیں شکشکہ پڑھا رہی ہیں ہم ککشا میں جا کر بچوں کو پڑھاتے ہیں کیا ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں تو شیکشک سامگری بچوں کے لیے بھی ہوتی ہے اور شکشکہ اور شکشک کے لیے بھی ہوتی ہے اور اتنی ہی آوشک ہوتی ہے سب سے پہلے ہم بچوں کے لیے شیکشک سامگری کی بات کرتے ہیں شیکشک سامگری بچوں کی افدھانوں کو بنانے اور بڑھانے میں سہائک ہو اب پہلے جو ادھارن دیئے گئے ہیں اس کے آدھار پر جو لیک اور ویبراناتمک لیک اور ہدھد کے لیک کے بارے میں جو بات ہوئی تھی تو وہاں جب ہم کو شیکشک سامگری لے جاتے ہیں ساتھ میں انے طرح کے لیک لے جاتے ہیں تو ایک ویبراناتمک لیک ہے یا ویبران کرنے کی کشمت جو بچوں کی ہے یا جو اس کو لے کر کے ایک ابدھارنا ہے تو جب وہ کئی طرح کے لیک پڑھیں گے تو اس ابدھارنا میں ایک وستار ہوگا تو یہ بہت آبشک چیز ہے کہ جب ہم شیکشک سامگری لے کر جائیں تو وہ سامگری جو ہے وہ بچوں کی ابدھارنا کو بنانے میں اور اسے بڑھانے میں سہائک ہو اس کے اطرق ان کی کشمتاؤں اور کاشنوں کو بڑھانے میں مدد کریں یادی ہم موقع کشمتہ دیکھ رہے ہیں یا ہم ان کے لیکھن کی کشمتہ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس بار بار اس لیکھ کو پڑھنا پرتکریہ دینا سوال پوچھنا وشیشتاؤں کو ٹٹولنا انہیں یہ بتاتا ہے کہ وہ بھی ان کوشلوں کا استعمال کر سکتے ہیں جو لیکھک نے اپنی لیکھ میں کیا ہے بچے اسے کا استعمال اپنے لیکھ کو لکھنے میں کر سکتے ہیں تو اس طرح بچوں کی اپنی کشمتہ اور کوشل کا بھی وستار ہونا چاہیے ان سہائیک سامگری یا شیکشک سامگری کے دوارا کبتاؤں کے پوسٹر چھوٹے کہانیوں کے پوسٹر جیسے حلیم چلا چاند پر ایک چھوٹے کہانی ہے ککشا ایک کی ہندی پاٹے پستک رمجم میں جو انسی آٹی سے پرکاشت ہوئی ہے تو ایسے کبتاؤں کے پوسٹر ہم اپنے ککشا کی دیواروں پر لگا سکتے ہیں یہ ایک پرنٹ سمردھ واتاورن تیار کرتا ہے ککشا میں یعنی کی بچہ پرنٹ تب ہی نہیں دیکھتا جب وہ اپنی پاٹے پستک کھولتا ہے پورے دن جب وہ اپنی ککشا میں بیٹھا ہے تو اسے اپنی چاروں طرف پڑھنے کی سامگری نظر آ رہی ہے جیسے میں آپ کو ایک پوسٹر دکھاتی ہوں یہ پوسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کبتہ کا پوسٹر ہے اور اس میں کبتہ لکھی گئی ہے یہ ایک روچک کبتہ ہے اور اس طرح کے کئی پوسٹر انسی آٹی کی جو پراتھمک ساکشرتہ کارکرم چل رہا ہے انہوں نے نکالا ہے جس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو آپ اس پوسٹر کو جب اپنے ککشا کی دیوار پر لگائیں گے تو بچے ضرور آکرشت ہوں گے آپ اپنے ککشا کی شروعات اس کبتہ کو پڑھ کر کر سکتی ہیں بچوں کے ساتھ مل کر اس کبتہ کو پڑھ سکتی ہیں اور پھر آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں مزہ آیا تو کیا ہم اسے اپنی ککشا میں لگا دے تاکہ ہمیں جب من ہو میں اس کبتہ کو پڑھ سکوں اور پھر بچوں کی سہائیتہ سے آپ اسے کسی ککشا کی دیوار پر لگا سکتی ہیں تو اس طرح کے کئی پوسٹرز ہیں طرح طرح کی کبتہوں کی جو آپ اپنے ککشا میں لگا سکتی ہیں بچوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں تاکہ بچے اس سے جڑے پڑھیں اور دیکھیں کبتہ کی ساتھ ساتھ بہت ہی آکرشت چتر ہیں تو چتر بھی بچوں کو آکرشت کرتے ہیں بچے چتروں کی باریکیوں کو دیکھتے ہیں آپس میں دوستوں کے ساتھ اس پر بات چیت کرتے ہیں تو یہ سب بچوں کو کہ ککشا کو ایک پرنٹ سمرد واتا برن دیتا ہے اور دوسری بہت مہتوپون چیز کہ اس میں ایک مزہ ہے ایک آنند ہے ایک جڑاو ہے کیونکہ اس میں ایک ارث ہے بچے کبتہ کو کا آنند لے رہے ہیں کیونکہ کبتہ کچھ بتا رہی ہے ان کو کچھ کہہ رہی ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انرثک ہو جس میں کوئی ارث نہیں ہو تو اس طرح کے پرنٹ سمرد واتا ورن کو بنانے کے لیے پوسٹرز کی عابشکتہ ہو سکتی ہے اور آپ بخو بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک چتر کا پوسٹر ہے اور چتر بھی بچوں کو بات چیت کرنے کا کئی موقع دیتے ہیں ہو سکتا ہے اس چتروں میں بچے کوئی کہانی ڈھونڈ پائیں کوئی باریکیوں کو دیکھ پائیں تو جب وہ کوئی کہانی ڈھونڈتے ہیں تو انہیں چتروں میں کوئی ترک نظر آتا ہے یدی اس میں کئی طرح کے چتر ہیں کہ کہیں کوئی برتن لے کر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ بچے نظر آ رہے ہیں مہلائیں کچھ کر رہے ہیں اور یدی ان کو ان سب ہی چھوٹے چھوٹے چتروں میں آپس میں ایک سمبندھ نظر آتا ہے تو وہ بچے ترک کر پا رہے ہیں سمبندھ بنا پا رہے ہیں اور ان کشمتاؤں کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے اس کا وستار کر رہے ہیں تو اس پرکار آپ چتر پوسٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے ککشہ میں لگانے کے لئے لیکن ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھئے کہ یہ ککشہ کو سجانے کے لئے نہیں ہے ان کا ایک ادیش ہے اور ادیش یہ ہے کہ اس کے ذریعے بچے اپنی بھاشرائی کشمتہ کا وستار کر پائیں جس طرح سے یہ ایک چھوٹا پوسٹر ہے چتر پوسٹر ہے جنگل کے جانوروں کا تو ہو سکتا ہے کہ یادی ہم جانور سے جڑی کوئی قویتہ کر رہے ہو یا کوئی کہانی پڑھی ہو اور پھر ہم نے اس پوسٹر کو لگایا یا ککشہ میں بچوں کو دکھایا اور اس سے جڑی ہوئی کوئی گتے ودی ہم نے سوچی تو اس طرح سے ایک ٹھیم پر یا ایک وشہ کو پڑھانے کے لئے گتے ودیاں کرنے کے لئے ہم الگ الگ سامگری کا استعمال کر سکتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس کے لئے ہمیں خریدنی ہی پڑیں گی چارٹ پیپر یا پوسٹرز یدی آپ کو خریدنے میں سہولیت نہیں ہے یا آپ کو یہ مہنی پڑھ رہی ہے تو آپ یہاں سے ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں پوسٹر کے استعمال کا اور آپ خود یہ کام ککشہ میں بچوں کی سہائتہ سے کر سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس یا دی اس طرح کے پنے ہو ضروری نہیں یہ دونوں طرف سے سادے اور نئے پنے ہو کوئی سکتا ہے وہ ایک طرف سے استعمال کیا گیا ہو اور دوسری طرف وہ سادہ ہو آپ ان پنوں کو سیلو ٹیپ سے پیچھے چپکا دیں یا پھر آپ اس کو سٹیپل کر دیں یا اس طرح سے آپ اس میں کلپ لگا دیں اور پاٹھے پسٹر کے علاوہ اس وشے سے جڑی ہوئی یدی آپ نے کوئی قویتہ پڑھی ہو یا بچوں کو کوئی قویتہ آتی ہو تو بچوں کے ساتھ مل کر آپ اسے بیچ میں رکھیں بچوں کے ساتھ مل کر اس پہ کوئی قویتہ لکھ سکتی ہیں بچے اس پہ چتر بنا سکتے ہیں اور پھر یہی آپ کی شاکشک سامگری ہو جاتی ہے وہ پوری پرکریہ ہی ایک سیکھنے کی پرکریہ تھی اور اس سے نکلی ہوئی سامگری پھر سے ایک شاکشک سامگری بن سکتی ہے اور آپ اسے ککشا میں پردرشت کر سکتی ہیں جہاں بچے بہت اتصاہت ہوتے ہیں اپنی لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھنے کے لئے تو ہم نے قویتہوں کے پوسٹر دیکھیں ہم نے چتر پوسٹر دیکھیں اس کے علاوہ بچوں دوارہ لکھی گئی قویتہ کہانی لیک آدھی کا استعمال ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ساموہی پرکریہ سے نکلی ہوئی سامگری ہو یہ بھی سمبب ہے کہ کسی بچے نے اکیلے بیٹھ کر کے اسے لکھاؤ یہ آپ کے پسٹک کونہ میں جو کتابیں ہیں اس کے سنکلن کا حصہ بھی بن سکتی ہیں تو میں اب آپ کو بچوں دوارہ لکھی ہوئی کہ چیزیں دکھاتی ہوں اور ہم اس پر بات کرتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں چتر بنا ہوا ہے اور ککشا ایک کے بچے نے جو اب بھی لکھنا سیکھ رہا ہے اس نے ابھی اس میں کچھ لکھا ہے چتر بنانے کے بعد اس نے اپنے شکشکہ کو بتایا کہ اس نے چتر میں کیا بنایا ہے اس کی بتائی گئی بات شکشکہ نے بول بول کر اسی کاغذ پر لکھا ہے اور پھر بچے کے ساتھ اسے پڑھا ہے اب بچے کو یہ پتا ہے سندرب کہ یہ میں نے چتر بنایا ہے میں نے کیا بنایا ہے اور شکشکہ کو میں نے کیا لکھنے کے لئے بولا اور شکشکہ نے یا میم نے اسے یہاں لکھا ہے تو یہ جب پھر ککشا میں لگا دی جاتی ہے یا فولڈر میں رکھ دی جاتی ہے جہاں بچے کو پتا ہے کہ میں دوبارہ لے کر اسے پڑھ سکتا ہوں تو یہ ایک شکشک سامگری بن سکتی ہے اسی طرح بچوں کے لکھی گئی کہانی کو آپ صرف سٹیپل کر کے ایک چھوٹی بکلیٹ یا کہانی جیسے بنا سکتے ہیں یہ ککشا میں بچوں دوبارہ لکھی گئی ہے کہانی اور یہ بچے پڑھ سکتے ہیں اسی طرح یہ ایک دوسری کہانی ہے جو بچوں نے لکھی ہے خود چنترانکن کیا ہے نائنے کھیچی ہیں اور کہانی لکھی ہے بڑے بچے بھی اس طرح کی کبیتائیں جب لکھتے ہیں یا اپنے ککشا کی کوئی پترکہ نکالتے ہیں وہ سب ایک شکشک سامگری بن جاتی ہے اور یہ ایک بہت ہی مہتپون سامگری ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ بچوں نے رنگ اور کاغس کا استعمال کیا ہے تو یہ ایک آپ کی شکشک سامگری ہے کچھ بچوں کے لئے پترکہ ہی نکلتی ہیں تو وہ پترکہ بھی آپ کی شکشک سامگری بن جاتی ہے جیسے انسی آٹی ایک بچوں کی پترکہ نکالتے ہیں جس کا نام ہے فرکی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اس طرح سے پترکہ تصویروں کے کارڈ چارٹ پوسٹرز وگیاپن پرچوں ان سب کا استعمال کیا جا سکتا ہے بچوں بچوں کے لئے اس میں کوئی دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ ککشائی پرکریا اور ادیشوں اور بچوں کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے شکشن سامگری میں بدلاب کرتے رہنا چاہیے ضروری نہیں کہ ایک بار استعمال کر چکنے کے بعد وہ سامگری بیکار ہو جاتی ہے سامگریوں میں اکثر یہ لچیلاپن ہوتا ہے کہ ایک ہی سامگری کا الگ الگ سامنے میں اور الگ الگ ادیشوں کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے ککشا کو صرف سجانے سے بہتر ہے کہ اس میں بچوں کی آوش شکتہ کیا نسار شاکشک سامگری رکھی ہو جیسے پڑھنے کا کونہ اور اس پر ایک اور کارکرم گیا گیا ہے جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ پتہ چلے گا کہ پڑھنے کا کونہ یعنی کیا یہ بلکل لابشک نہیں کہ ککشا میں استعمال کے لئے مہنگے شاکشک سامگری خریدی جائیں جیسے ابھی میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ کچھ پرانے کاغذ جو ایک طرف سے سادھا ہیں اس کو بھی آپ پوسٹر بنانے میں کبیتہ لکھنے میں کہانے لکھ کر کے پردرشت کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں شیکشک سامگری بچوں کے پہنچ کے بھیتر ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ وہ آپ اتنے اوپر لگا دیں کہ بچے اسے پڑھنے میں اصمرت ہوں اسے دھنگ سے لگانا چاہیے تاکہ بچوں کا دھیان ادھر جائے ایسا نہیں کسی کونے میں لگا دیا کہ بچوں کا دھیان ادھر نہیں جا رہا ہے اس کی ذمہ داری شکشک اور بچے دونوں مل کر کے اٹھائیں اور اس بات کی چندہ نہ کریں کہ اگر یہ پھٹ جائے گا تو کیا ہوگا کیونکہ یہ سامانی بات ہے بچے استعمال کریں گے تو سامگری پھٹے گی لیکن اس کا رکھ رکھا سیکھنا یہ بہت ضروری ہے مرمت کر پانا یہ بہت ضروری ہے اب بات آتی ہے شکشک شکشکاؤں کے لئے شکشن سامگری شکشک شکشکاں کا پتھن انبھاب جتنا گہرا اور وسترط ہوگا وہ اپنے بچوں کو اتنا ہی سشکت پاٹھک بنا سکیں گے لیکھک بنا سکیں گے اور ساہیتی سے جنڈنے میں مدد کر سکیں گے بچوں کی طرح شکشک شکشکاں کو بھی شکشن سامگری کی آبشکتہ ہوتی ہے اپنے بشے جہاں ہم بھاش اور ساہیتی کی بات کر رہے ہیں اور بھاش شکشن کی سمجھ کو بہتر کرنے اور نئی عبدہ ناؤں کو سیکھنے کے لئے انہیں نرنتر پڑھتے رہنے کی ضرورت ہے تو ان کے لئے کیا سنسادھن اور سامگری ہو سکتی ہے ایسے کئی سنسادھن ہیں جیسے سب سے پہلی بات کہ ہم جب بچوں کو پاٹھک اور لیخک بنانا جاتے ہیں تو کیا ہم خود ساہتے پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں ہم نے حال میں کون کون سی کتاب پڑھی ہیں یدی ہم پاٹھک نہیں ہے تو ہم بچوں کو پاٹھک نہیں بنا سکتے یدی ہم نہیں لکھتے ہیں تو بچوں کو لے خک بنانا بہت مشکل ہے تو اس لیے ساہت بڑوں کے ساہت بچوں کے ساہت کیونکہ ہم بچوں کے پاس جب ان کے ساہت لے کر جاتے ہیں تو ہمیں ان ساہت سے پرچت ہونا پڑے گا ہمیں پتا ہونا چاہیے بچے کیا پڑھنا چاہتے ہیں ان کی رچی قسم اور ہم بھی پڑھانے کے لیے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں بچوں کے ساہت سے بھی پرچت ہونا چاہیے پتر کائیں اخبار کئی ویب سائٹ ہیں ان سی آٹی دوارہ پرکاشت بھاشا شکشن سے سمبند کچھ کتابیں ہیں جیسے پڑھنے کی سمجھ اس کتاب میں پڑھنا سکھانے سے سمبند الگ الگ آیاموں کو لیا گیا ہے اور سمجھ آیا گیا ہے اور اس میں اس کے علاوہ کچھ لے کھوں کا سنکلن بھی ہے تو آپ اس کو بھی پڑھ کر کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے شکشن ودھی کو یا سمجھ کو بھاشا شکشن کی سمجھ کو بہتر کرنے میں اسی پرکار ایک آتا ہے تو ہم کس طرح کے لے کارے کروا سکتے ہیں کیسے کروا سکتے ہیں اور اس کو لے کر ہماری کیا سمجھ ہے ان سبھی چیزوں کی بات کرتے ہوئے یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی سمجھ کو شکشن کی سمجھ کو بھاشا شکشن سے سمبند جو سمجھ ہے اس پراتمک شکشن سے جڑے ہوئے کئی مددوں پر لے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو ایک اچھے ودھی طریقے پدتی پرکریاء آدھی سے جوڑ کر رکھے گا جو شود پر آدھارت ہے ایک بات پنا کہ جب تک شکشک شکش کا پاٹھک نہیں ہوں گے لے خک نہیں ہوں گے تو بچوں کو پڑھنے اور لکھنے کے لئے پروت ساہد نہیں کر سکتے ایک اور سامگری جو آپ استعمال کر سکتے ہیں جو حال میں پرکرشت ہوئی ہے وہ یہ ہے سیکھنے کے پرتفل یہ بھی ncrt نے حال میں نکال ہے جس سے آپ کو بھاشا کے ادیش کو جاننے میں اور سمجھنے میں مدد ملے گی ان میں سب ہی وشیوں کے بارے میں دیا گیا ہے اور ایک الگ سی چپٹر ہندی اور ہندی کے الگ الگ ککشاؤں کے بارے میں ہے جس میں کیا ادیش یہ بھاشا شکشن کے ہونے چاہیے اس پر بات کی گئی ہے اور بھاشا شکشن سے ہم کیا سمجھتے ہیں وہ بتایا گیا ہے تو اس طرح کی کتابیں جو شکشن کی ودھی سے جڑی ہوں اور ساہت پڑھنا اور لکھنا یہ شکشک شکشکہ کا ان سے جڑا رہنا بہت آوشک ہے اور یہ سب وہ سامگری اور سنسادن ہے جو ایک شکشک یا شکشکہ کو بہتر شکشکہ ہونے مدد کریں گے اور انہیں سشکت کریں گے شکشن بھاشا شکشن سے سمبندیت کچھ ویب سائٹ بھی ہے جو آپ خود سکتے ہیں جن کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بھاشا شکشن سے سمبندیت پرحابی طریقوں اور شوض پر آدھارت سمجھ کی جانکاری ہوگی بہت 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 دھنیواد